مجھ سے صاحب کوئی جانور پالنے کی بھی کوئی لیمٹ ہے کوئی حدود اور قیود ہیں اب کچھ لوگوں نے ازدہے رکھے ہیں گھر میں کچھ لوگوں نے ایک گھر میں پچیس تیس بلیاں ایک کمرے کے اندر رکھی نہیں ہیں تو کیا اس کی بھی کوئی لیمٹ ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کون سا جانور ہے جس کو ہم ایزے پیٹ پال سکتے ہیں کون سا جانور ہے جس کو نہیں پال سکتے ہیں بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھا ہے بلکل ایزے پیٹ آپ کوئی بھی جانور پال سکتے ہیں عبرہ کے وہ جانور موزی ہے اب سامپ ہے سامپ کے بارے میں تو حدیث میں ہوگئے ہیں سامپ اور بچو جاں ملے اس کو قتل کرو ایونا کب نماز کی حالت میں بھی ہیں تو سامپ کو قتل کرو کیونکہ یہ سامپ بچو جاں نبی اور غیر نبی کی پہچان نہیں کرتا کیونکہ بچو نے کٹ لیا تھا آپ کے نالہ شریف میں تھا تو اس پر آپ جاں وہ نالہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ کتنا نالہ ہے کہ یہ نبی غیر نبی بھی فرق نہیں جانتا فورا جاں ملے قتل کر دو اور یہاں تک کہ شریف مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں آپ کھڑے ہیں آپ نے بچو دیکھا تو آپ جاں وہ جوتہ اٹھا کے جا کے بچو ماریں مارنے کے بعد آپ جہاں سے نماز چھوڑی وہیں سے کنٹیونی کر لیں یہ نماز ٹوٹتی بھی نہیں ہے یعنی یہ عجیب بات ہے اس لئے یہ تو موزی ہیں اور موزی جانوروں کو ایز پیٹ پالنا اس کو میں دو یہ کہا تو کریزی پن ہے یہ تو کریزی پن ہے یہ کوئی وہ پیٹ پالنے کے جو ایک تسکیر مقصود تھی وہ تو مقصود نہیں ہے بلے وہ عزدہ کا زہر مار دیا ہے یا اس جانور کا زہر آپ نے مار دیا ہے سونا ایسے انجیکشن ہوتے ہیں یا وہ اس کا زہر نکال دیتے ہیں عزدہ کا تو اس کو رکھتے ہیں لیکن یہ جو ہے وہ ذہنی مرض ہے یہ ذہنی مریض ہے یہ شرح جو عزدہ پالتا ہے وہ چیز دیکھنے کے اندر ہی خباس میں ہے یہ قرآن نے کہا خبیص چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے تو شکل سے خبیص ہے تو ایسی چیز کو پالنا یہ تو عقل سے بالتا رہے لیکن اگر کو پالتا ہے تو شرحن اس کے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی لیکن ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے ایسے جانور پالنے چاہیے جس سے آپ کو تسکین بھی ہو اور محول کے اندر خوبصورتی بھی آئے